ہماری وہ تاریخیں اٹھا کے دیکھو سید افروزمیہ قبلہ سے پوچھو لوگوں جب کافر اپنے گھروں سے تجارت کے لیے لمبا جاتے تھے سفر پر مہینے دو مہینے کے لیے تو رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں اپنی جوان بیٹیوں کو مسلمانوں کے حوالے کر کے جاتے تھے امانت کے دور پر انہیں پتا تھا میری بیٹی اگر محفوظ رہے گی تو محمد کے غلام کے گھر میں محفوظ رہے گی سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ بات بے شک سبحان اللہ، آج ہماری بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں ہمارے گھروں میں رد کی قسم کھا کے کہتا ہوں تو اتنا بڑا آمانت دارتا ہوں مسلمان کان کھول کے سلے جو تیرے مقابلے میں تلوار چلانے آتا تھا وہ بھی کہتا تھا اگر میری بیٹی محفوظ ہے تو محمد کا کلمہ پڑھنے والے کے گھر میں محفوظ ہے اور کئی محفوظ نہیں ہے تیری وہ تاریخ رہی ہے آج ہمارے جوان بیٹے دوستیاں کرتے گھوم رہے ہیں فیس بک وارڈسا پہ چیٹ کرنے لڑکیاں سے لگا ارے اپنی تاریخیں پڑھو فیس بک پہ چیٹ کرنے کے لیے نہیں ہو دوستی کرنے کے لیے نہیں ہو تم تو بیٹیوں کی اس سندوں کی حفاظت کرنے کے لیے ہو بے شک شہار بلاس مہم یہ ہے تمہاری تاریخ ہے کہاں چلے گئے گئے ایک جنگ میں صحابہ اکرام نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ارد کی آقا جنگ جیت لی مالِ خنیمت حاضر ہے ایک کافر کی بیٹی کو قیدی بنا کے لائے نبی کی بارگاہ میں پیش کی آقا مدانِ جنگ میں کافر کی بیٹی بھی ہاتھ لگی ایک قیدی بنا کے لائے آقا اس کے ساتھ کیا کیا جائے آمینہ کے لال فرماتے ہیں اسے کھانا کھلایا جائے اسے پانی پلایا جائے اسے چادر اڑھائی جائے اسے عصت دی جائے اور اس کی آقا دشمن کی بیٹی ہے کہاں بیٹی دشمن کی ہو یا اپنی ہو محمد کی نظر میں بیٹی بیٹی ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات سبحان اللہ بے شکر یہ تمہارے تاریخ رہی ہے مسلمانوں آج تمہارے کردار کے ہو گئے امانت میں خیانت اگر موقع لگا تو چھوڑو نہیں آج ذرا سا موقع لگے کہاں اس موقع کو گناہ لیتے ہیں چھوڑتے نہیں اللہ جتنا جھوٹ بولنا پڑے بھول لیں گے دلالیاں مارنے سے تدس روپے کی ہم پاس نہیں آتے روز یہ حرام کرتے ہیں نبی نے کہاں اسے پانی پلاو کھانا کھلاو کھانا کھلایا پانی پلایا بستر دے دیا آرام کرنے لگی کافر کی بیٹی کہنے لگی تمہارے ہاں ایسا ہوتا دشمنوں کے ساتھ آئے آئے صحابہ نے عرض کی صحابہ نے فرمایا نبی کے غلاموں نے فرمایا بیٹی سن محمد عربی تو بیٹیوں کو عزت دینے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ نبی نے پوچھا اس کی حاجت پوچھو اگر کوئی ضرورت ہے تو ضرورت پوری کرو کسی صحابی نے پوچھا کہ تجھے آج کوئی ضرورت ہے تو بتا دے آج تو محمد عربی کی مہمان بنی ہے اللہ اللہ کہنے لگی کہ تمہارے نبی میری چوائیس کو پورا کر دیں گے میری حاجت کو پورا کر دیں گے نبی کے غلام نے فرمایا تو پیان تو کہا وہ آمینہ کا لال ہے سارے خزانوں کی کنجیاں اللہ نے ان کے ہاتھ میں رکھ دی ہے تو مانگ دو حطا کر دیا جائے گا بے شک سبحان اللہ کہنے لگے یہ بات ہے تو نبی کی بارگاہ میں لے کے چلو مجھے نبی کی بارگاہ میں لے کے چلے گئے اللہ اللہ دشمن کی بیٹی کھڑی ہے لوگو آج ہمارے قبضے میں اگر کسی کی بیٹی آ جائے تو ہمارے نظریات کیا ہوتے ہیں غور کریں آپ اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہو آپ نے وہی کلمہ پڑھا ہمارے دل میں اور ہمارے دماغ میں کہہ چل رہا ہوتا ہے یہ مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں میں دبے لفظوں میں بول رہا ہوں آپ خود جانتے ہو لیکن آج نبی کے غلاموں کے دل میں کہہ چل رہا ہوتا کھڑا کر دیا مانگ نہ آمینہ کا لال بیٹا ہے نہ آتا کرنے کے لئے درد رہی کی مانگوں گی دے دیں گے دشمن کی بیٹیوں کا مانگ تو لے یہ آتا کرنے والے نبی عرض کرنے لگی آقا آج مانگوں گی کیا ملے گا نبی نے فرمایا مانگ لے آج محمد کی مہمان بنیے بے شک سبحان اللہ سبحان آقا جو مانگوں گی ہاں نبی نے فرمایا جو مانگوں گی یہ لوگو ذرا غور کرو ہائے دشمن کی کیا نبی کردار پیش کرنے زمانے کے سامنے دنیا کو کیا نبی کردار دینے لوگو اسلام تلوار سے نہیں میرے نبی کے کردار سے پھیل سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات بے شک کہنے لگی آقا مانگوں نبی نے فرمایا مانگ عرض کرنے لگی آقا میں یہ چاہتی ہوں مجھے رہا کر کے میرے گھر پہنچا دیا جائے بے شک سبحان جی جی نبی نے فرمایا گھر جانا چاہتی ہے آقا لیکن یہ کوئی نہیں کرتا کون کرے گا مجھے تو جنگ سے قیدی بنایا ہے مجھے پھر کیوں چھوڑیں گے آپ نبی نے فرمایا محمد کا دامن تنگ نہیں محمد کا دامن وسیع ہے بے شک سبحان اللہ اگر آج میں نے تجھے گھر نہ جانے دیا زمانہ کہے گا کہ ایک آنے والی کی خواہش بری نہ کر پائے محمد عربی نبی نے فرمایا جا تجھے آباد کر دیا تجھے اختیار ہے اپنے گھر جانے کا بے شک سبحان اللہ گھر جانے لگی گھر جانے لگی نبی نے فرمایا رکھ جا کہاں جا رہی ہے آقا اجازت میری یہ گھر جا رہے ہیں نبی نے فرمایا این سے نہ جا میری مہمان بنیتی راستے میں اگر تیری عزت پہ کسی نے حملہ کر دیا زمانہ کہے گا محمد عربی کی مہمان بنیتی عزت اس کی راستے میں لوٹ لی گئی نبی نے فرمایا گھر جائے گی مگر میرے صحابہ اپنی تلواروں کے ساتھ تیری حفاظت کر کے لے کے جائیں گے جیسے عزت کے ساتھ کجھے لایا دیا ہے ویسے عزت کے ساتھ کجھے پہنچایا جائے گا سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہل سنت زندہ باز زندہ باز سبحان اللہ تلواروں کے سائے میں نبی کی صحابہ نگاہیں چھکی ہیں لے کے جا رہے ہیں جیسے کوئی منتری جاتا ہے دشمن کی بیٹی آ رہی ہے اللہ اللہ تروازے پہ پہنچی دست تک دی جوان بھائی نکل کے آیا جب بھائی نے دیکھا میری بہن کو لائے ہیں وہ لے کر کے آئے ہیں جو میدان جنگ سے لے کے چلے گئے تھے اللہ اللہ بھائی جلال میں آیا اپنی تلوار کو نکالا صحابہ کے اوپر سوت کے کھڑا ہو گیا ایک ایک کا سر قلم کر دوں گا میری بہن کو میدان جنگ سے لے گئے تھے پتہ نہیں میری بہن کے ساتھ تم نے کیا کیا ہوگا میری بہن کی عزت کا تم نے جنازہ نکال دیا ہوگا اتنا کہہ کر کے تلوار سوت کے جب آگے بڑا بہن آگے آگئی کہنے لگی بھائی پہلے تجھے میرا سر قلم کرنا پڑے گا بعد نہ مصطفیٰ کے غلاموں کے سر کی باری آئے گی کہنے لگا تیرے اوپر بھی محمد نے جادو کر دیا تو بھی محمد کی بات دیتی ہے کہنے لگی بھائی میں قسم کھا کے کہتی ہوں محمد یا ربی نے جادو نہیں کیا ہے مگر جملہ سن لے اس کے مات میں گردن کا دھنا میں دیری سنگی بہن ہوں مگر میری عزت کی حفاظت آج تک تُو نے بھی ایسی نہ کی ہوگی جیسی میری عزت کی حفاظت محمد کے غلاموں نے کی ہے سبحان اللہ نعرے تقبیر نعرے رسالت فیضان سرکار مدینہ مفتیق الفام رضا صاحب قبلہ علماء اہلِ زنت زندہ باز بری عزت کی حفاظت میرے بھائی آج تک تُو نے بھی نہ کی ہوگی جیسی محمد کے غلام پر کلا ہے بے شک بے شک کہنے لگا سچ میں بھائی میں قسم کھا کے کہہ سکتی ہوں میں تیرے پاس تیرے گھر میں اتنی محفوظ نہ تھی جتنی محمد عرب کی بارگاہ میں میں محفوظ تھی بے شک بے شک سبحان اللہ تو کہنے لگا بہن پھر تو کلمہ پڑیا ہوگا کہنے لگی بھائی کلمہ بھی نہیں پڑی ہوں کہنے لگے تاریف بھی کرتی ہے کلمہ بھی نہیں پڑی یہ کہ معاملہ کہنے لگی دل تو چاہتا تھا کلمہ پڑھ لوں پھر کیوں نہیں پڑھا کہنے لگی کلمہ اگر میں پڑھ لیتی تو تُو یہ کہتا ہے کہ محمد عربی نے درات ہمکا کے میری بہن کو کلمہ پڑھا دیا ہوگا اکیلی تھی اس لیے میں نے کلمہ نہیں پڑا محمد عربی درات ہمکا کے کلمہ نہیں پڑھاتے اگر کلمہ پڑھاتے ہیں تو مسکرا کے سینے سے لگا کے کلمہ پڑھاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک زندہ با زندہ با تو بہن آپ کیا چاہتی ہے بہن کہنے لگی بھائی میں یہ چاہتی ہوں کہ محمد عربی کی بارگاہ میں جاؤں اب تیرے ساتھ جا کے کلمہ پڑھو تاکہ زمانہ یہ نہ کہہ دے اکیلی تھی ایٹنڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا ہوگا تو سلا بھائی کہہ رہا بھائی جب یہ بات ہے تو مجھے بھی لے کے چل کلمہ تو بھی پڑھے گی کلمہ میں بھی پڑھوں گا ارے جس نبی کا کردار اتنا اچھا ہے اس کا پروردگار کتنا اچھا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ با زندہ با سبحان اللہ تم نے اپنے کرداروں سے اپنی دنیا پہ جیتا تھا آج ہارے کرداروں کو کیا ہوگیا لوگوں ہر جگہ یار دیکھا